جو ساری زندگی حسین کی زیارت پڑھتی رہی وہ مڑی تو اسی راہ اس کی زیارت کے لیے حسینہ اور یہی میرے آکھوئی امام کا جملہ منظارنی فی حیاتی اور بعد عماماتی یہ زیارتیں فائدہ پہنچاتے ہیں جو میری زندگی میں میری زیارت کو آئے یا میری موت کے بعد بھی میری زیارت کو آئے میں تین جگہ پہ اس کی مدد کروں گا یہ میرا وعدہ تب ہی آکھوئی امام کا ایک لقب ہے امام زامن زمانت لی اور اتنے سٹرونگ ورڈنگ میں یہ آکھوئی امام ہی کی روایت آئی بانی تو یہ ہے کہ حقہ حسین کی زیارت شکر امام نے فضیلت بد آکھوئی امام وہ ہے جس نے اپنی زیارت کی خود فضیلت بد یا رسول خدا کی حدیث ہے یہ جو حد پر گئے اور میری زیارت کو نہیں آیا فقط جفانی ممت پر ظلم کر کے جا رہا وہ رشتہ ایک مہدت و محبت کا اس میں آگے کوئی وعدہ نہیں ہے ہیں وعدے لیکن اس میں نہیں اس کی برکتیں ہیں وعدہ نہیں وعدہ آکھوئی امام نے لیا میں زمانت دیتا ہوں امام زامن جو میری زیارت کرے کہہ زندگی میں چاہے میری موت کے بعد تین جگہ پر اندہ سوال منکرن و نقیر جب منکر و نقیر سوال کرنے آئیں گے میں تمہاری مدد کے لیے ہوں گا اور شاید دوسری یا تیسری مجلس میں آگیا منکر و نقیر کے سوال پر ہماری پوری قبر کی زندگی کے دار و مدد اچھی ریپورٹ دے جائے بیڑا پا غلط ریپورٹ دے جائے بیڑا پا کہہ اس وقت آن وَإِنْدَا تَقَعِيُرِ الْكُتُبِ جب نام اے اعمال ہاتھ میں دیا جا رہا اس میں بھی تارہ دار و مدد سیدھی ہاتھ میں ملا نام اے اعمال یہ اُلٹے ہاتھ حساب کتاب تو بہت ٹائم لگے گا لیکن سیدھے ہاتھ میں ملنا ہی مسئلہ حل کرا دے گا آتوہ امام نے کہا میں زمانت لیتا ہوں وَإِنْدَا سِرَاط اور جب پھلِ سِرَاط کے گزر رہے ہو گئے بار سے زیادہ باری تلوار کی دار سے زیادہ تیز آنکھ سے زیادہ گرم فسلے جا رہے ہیں میری زمانت میں آکے ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں امامِ زامن وہ آقا حسین میری زیارت پڑھ رہے ہو میں تمہاری زیارت کو خود آؤں گا دنیا میری زیارت کو آتی ہے میں اس کی زیارت کو جاؤں گا یہ میرا آتوہ امام اور یہی وجہ کہ صحیح امانوں میں زیارت کا نظام آتوہ امام کے دور میں بنا کیونکہ آتوہ امام اپنی زندگی ہی صاحبان امام کی آنکھوں سے اتنا دور چلے گئے تھے کہا مدینہ کہا مر وہ کہ اب مدینہ میں لوگ ترپا کرتے تھے قابلے بنا بنا کے جاتے ہیں اور ان قابلوں کے جانے میں سہولتیں بھی ہیں کربلا کی زیارت کے لیے لوگ جا رہے ہیں ہاتھ کاتے جا رہے ہیں پیر کاتے جا رہے ہیں لوگ پہنچ رہے ہیں مگر بہرحال اتنی راستے کی رکاوٹیں آتوہ امام جو کہ اسی شہر میں رہتا ہے جس میں معمون رہتا ہے کیپیٹل ہے وہاں قابلہ جا رہا کون رکے گا چنانچہ آتوہ امام کی زیارت ایک ٹون کی زندگی میں اس کسرت سے ہوئی دوسری بڑی سہولت کے ساتھ ہوتی رہی ظاہر جاتے رہے زیارت کر کے آتے رہے ہاں یہ دوسری بات کہ اس آتوہ امام کی خود گھر والے آتوہ امام کی زیارت کبھی نہ کر سکے ایک بہن چلی تھی تو راستے میں قم میں شہید کر دی ایک بیٹا تھا تو وہ اپنے باپ کی زیارت کے لیے کبھی نہ جا سکے چنانچہ نوے امام کے لیے ایک جملہ آج پہلا پرسہ تو نوے امام کو دیں گے نا آقا نوے امام آپ کے بابا مارے گئے ہمارا پرسہ لیجی نوے امام فرمائیں گے تم آج پرسہ دے رہے جس دن میرا بابا مدینے سے چلا تھا یہ تاریخ کا فقرہ ہے کہ ہر امام جب مدینے سے نکلتا تھا تو آخری کام یہ کرتا ہے کہ قبر رسول کا تواف کرتا آٹھوے امام بھی اپنے جت کے قبر کا تواف کر کے باہر آئے دیکھا ہے میرا نوہ امام جو پانچ سال کا زمین پہ بیٹھا ہے امامہ سر سے اتارا ہوا مٹی اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ دان رہا آٹھوے امام نے پوچھا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو کہا بابا جس بچے کو ابھی سے اپنی یتینی کا یقین ہو جائے وہ سر پہ خاک نہ ڈالے تو کیا کرے یہ اہلِ بیت کا گھرانہ جہاں جب یتین نہیں بھی ہوتے ہیں لیکن یتینی قریب نظر آنے رکھتی ہے تو نوہ امام سر پہ خاک ڈال کے آنے والی یتینی کو یاد کر رہا اور ننی سکینہ زلجنہ کے پچھری کانگوں سے لپڑ کے آنے والی یتینی کو یاد کر رہی ہے زلجنہ میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا سکینہ کو یتین نہ کر لیکن عجیب بات جو اصل جملہ ہے میں اس کو مکمل کروں یہی آج کے مسائل عجیب بات پورے مدینے کے صاحبان ایمان وقتاً پہ وقتاً آکڑے کی زیارت کر سکے بہن کو زیارت نہ مل سکی بھائی کو بیٹے کو زیارت نہ مل سکی گھر والے زیارت نہ کر پائے اس کے باوجود گھر والے زیارت نہیں کر پائے اس کے باوجود اب آتمہ امام شہید کیا گیا تو غسل میں مل گیا کفن میں مل گیا دفن میں مل گیا اور اسی اسلامی حصول سے ملا کہ امام کو غسل امام دیتا ہے امام کو کفن امام پناتا ہے امام کی نماز امام پڑھاتا اتنا دور بیٹا کبھی باگ کی زندگی میں نہ آیا غلام کہتا ہے جب مامون رشید کے دیئے ہوئے انگور آج کی رات آج میں امام کی دعوت ہے مامون کے محل میں خصوصی انگور کھیلائی جا رہے ہیں دو دانے نوش کر کے امام کھڑے ہو گئے مامون نے کہا پرزند رسول کہا جا رہے ہیں ابھی تو کوئی بات بھی شروع نہیں ہوئی کہ وہی جا رہا ہوں جاتا ہوں مجھے بھیجنا چاہتا ہے یہ کہے کہ اپنے حجرے میں آئے غلام سے کہا نہ مجھ سے بات کرو نہ میرے غسل و کفن کی فکر کرو اور یہ کہا کہ دروازہ بن کر لیا غلام کہتا ہے اگدم سے مجھے ایسا لگا کہ اس حجرے میں کوئی اور بھی موجود ہے تھوڑی دنے بعد دروازہ کھلا میں نے دیکھا میرے آکھ میں امام کا غسل و کفن والا تیار لاشہ رکھا تو ہے مگر سرحانے کوئی بیٹا بیٹا ہوا آنسو بہا کے رو رہا ہے ہائے میرا بابا ہائے میرا بابا میں نے گھمرا کے بجائی آپ کون ہیں یہ جملہ تو فقط ایک شخص کہہ سکتا ہے کہا ہاں میں تیرا موجودہ امام اور اسی آکھ میں کا بیٹا امام محمد تقی ہوں آئے میرے آکھ میں امام میں ان سارے مومنین کی جانب سے آپ کو دوبارہ پرسہ دے رہا ہوں مگر ایک جملہ کہتے ہوئے مولا میں آپ کی توہین نہیں کرنا چاہتا میں آپ کے مسائل کی اہمیت کم نہیں کرنا چاہتا لیکن مولا آپ سیکل و ملدور تھے باپ کی میت کو حصل دینے تو آگئے باپ کو کفن پنانے تو آگئے بابا کا جنازہ کو تیار کر دیا مگر ایک ایسا بیٹا بھی ہوتا ہے جو سامنے اپنے بابا کا لاشا دیکھ رہا آئے معصومہ کم آپ بہت دور تھیں جب آپ کو پتا جلا آپ کا بھئیہ مارا گیا لیکن کتنے احترام سے پتا چلا تھا کم کا سردار ہاں جو کہ آیا کا شہزادی ابھی ابھی خبر آئی ہے آپ کا بھئیہ اور ہمارا امام مارا گیا بہن چیخ مار کے گری آئے میرا بھئیہ میں زیارت بھی نہ کر سکی اور دنیا پھر رخصت ہو گئی کربلا کی بہن کو تو دیکھئے بھائی آنکھوں کے سامنے مارا جا رہا اور پرسا کس طرح دیا جا رہا آئے کھوڑے برسا کر آئے چادرے چھین کر آئے خیمے جلا کر ایک بیٹا ایک بہن سیکلوں میل دھو رہے مگر کس شان کے ساتھ اس کے وارث کا جنازہ اٹھا اور ایک بیٹا سامنے ہے ایک بہن سامنے ہے اور کیا عجیب منظر دیکھ رہے بس آخری جملہ ایک تو میں اگر چوتھے امان سے ایک شکوا کروں نہیں ایک سوال کروں مولا میں نے مانا کہ یہ سالم آپ کو اجازت نہیں دے رہے خصو قفن کی اور خدا کا حکم ہے خاموش رہو ایک مٹی خاک ڈال دے کوئی مومن کہہ دے کہ مولانا آپ بھی کیا سوال کر رہے ہیں ایک مٹی خاک کا کیا فائدہ ہوگا فائدہ مجھے نہیں معلوم اتنا بتا ہے کہ آقا حسین کو بڑی تمنہ ہے بنی اسد کے مردوں ہمارے لاشے گفن کر دینا عورتوں کو بلایا بنی اسد کی عورتوں اگر تمہارے مرد گھر سے باہر نہ نکلے ہمارے لاشے گفن کر دینا بچوں کو بلایا اے بنی اسد کے بچوں اگر تمہارے والدین لشکری عزیب کے گھر سے باہر نہ نکلے تم آ جانا ہمیں بتا ہو تم قبر نہیں کھو سکتے ہو تم لاشا نہیں اٹھا سکتے ہو ایک مٹی خاک ہمارے لاشے پہ ڈال دینا مجھے پہ اتنا پسا ہے آقا حسین کی تمنہ اگر لاشا گفن نہ ہو کوئی ایک مٹی خاک ڈال دے تو اے میرے مظلوم چوتھے امام آپ ایک مٹی خاک ہی ڈال دیتے تو معلوم ہے آپ کو آپ کا چوتھا امام کیا کہے گا اپنے دونوں ہاتھ آپ کو دکھائے گا ارے اس بیٹے سے پوچھو جس کے گلے میں تاکھ ہے ہاتھوں میں ہتکڑی ہے وہاں میں دیڑی ہے وہ ایک مٹی خاک ہی نہیں ڈال سکتا بیٹے کو تو ہم نے دیکھا ہاتھوں میں ہتکڑی ہے اور معصومہ کن کو پرسہ دیتے ہوئے زینب کبرہ کو آکے دیکھیں اور میری آج کے مجلس ختم یارہ محرم کا قابلہ چلا ایک بار زینب نے دیکھا میرا مظلوم بیٹا سجاد چیرے کا رنگ زرگ پھتا جا رہا ہے سارا بدن کاف رہا ہے ایسا لگا ہے سجاد مر جائے گا زینب کبرہ دیکھا سجاد کی حفاظت پہری ذمہ داری سجاد کی حالت کیوں ہے کیا دیکھا سجاد کی نگاہ گودالے قتل گاہ میں ایک بے گورو کفن لاشے پہ پڑی ہے بابا کا لاشا دیکھتا جاتا ہے جسم کاب رہا ہے چیرہ زرد ہو رہا ہے حکم خدا سے خاموش ہے مگر باپ کے لاشے کو دیکھنا زینب کبرہ دل اگر سجاد باپ کا لاشا دیکھتا رہا تو مر جائے گا اس کی توجہ اٹانا ہے چلتے اونٹ سے زینب نے اپنے آپ کو زمین کربلا پر گرایا خوبی کے گرنے کی آواز آئی سجاد کی توجہ ہوتیں مگر جتنے آرام سے میں نے پر دیا جتنے آرام سے آپ نے سن لیا امام دمانہ کہتے میرا سلام میری دادی زینب کو جن کے دونوں ہاتھ جردن سے بندے ہیں اور بندے آپ کے ساتھ علی کی بیگی زمین کربلا سے ٹکرا رہی ہے